نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت تک میں اتنا برا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا دجال کا فتنہ ہوگا یہ اپنے ساتھ آگ اور پانی کو لے کر چلے گا لیکن وہ جس کو آگ بتائے گا وہ حقیقت میں پانی ہوگا وہ جس کو پانی بتائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی ایک نسموریزم کا مسئلہ ہوگا بلکہ با الفاظت دیگر بلکہ با الفاظت دیگر یوں کہلو کہ ایک سہر اور جادو جیسا مسئلہ ہوگا جس کے اندر انسان پانی کو آگ اور آگ کو پانی سمجھے گا بہرحال یہ ایک ابتلاع آزمائش اور انتہان ہوگا جو کچھے ایمان والا ہوگا وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت کر لیں گے یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ ایک آدمی کو اس کے سامنے لائے جائے گا اور وہ آدمی خود یوں کہے گا کہ تو دجال ہے اس موقع پر وہ اپنی طاقت کو بتانے کے لئے اس آدمی کو پیت کے وہاں سے دو تکے کر دے گا کات دے گا اور بیچ میں چلے گا اور پھر کہے گا میں اس کو زندہ کر دوں سارے لوگ کہیں کہ زندہ کر دیجئے پھر وہ اس کو زندہ کر دے گا تو وہ آدمی کھرا ہو کر کہ کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو درائی تھا تو یہ بہت بڑا فتنہ قرب قیامت میں قیامت کے قریب آنے والا ہے اب یہ کہ اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے اس فتنے سے بچنے کا ایک راستہ تو جو روایت میں ہے کہ سورہ قحف کے ابتدائی دس آیات کی تلاوت کی جائیں اور جو اس کا معمول بنا لے روزانہ سورہ قحف کی شروع کی دس آیات کو پڑھنے کا دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کر لے گا اور جب بھئی اتنے بڑی دجال سے ان آیات کے پڑھنے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی اس لئے ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرح توجہ ہی نہیں کرتے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو وَشِفَاعُ لِّمَا فِي صُدُورِ ہے وَيَشْ فِي صُدُورَ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بھی ہے تعالی اس سے قلبی سکون اور شفا بھی عطا فرماتے ہیں اور جسمانی شفا بھی اس کے اندر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے منع کی فضائل جو بیان فرمائے ہیں ہمیں اس کی طرح توجہ کرنا چاہیے مثلا سورہ اخلاص اور قلو اللہ کے بعد میں فرمایا جو ایک مرتبہ تلاوت کرے گا ایک سلوس قرآن ایک ترتیاونس قرآن کریم کا ثواب تین مرتبہ پڑے گا تو ایک قرآن کا ثواب لیکن یہ فضلی ثواب ہے پورا قرآن پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اور ہوا کرتا ہے اور قلو اللہ کے ذریعے سے قرآن کا ثواب یہ ایک فضیلت ہے اسی طرح سورہ ناس اور سورہ فلق کے بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان صورتوں کو پل لے گا اللہ تعالی حفاظت فرمایے مسلم شریف میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اکتالہ چور دکیتوں سے اور شیعتین سے اپنے گھروں کو محفوظ فرما دیتے ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں ہونی چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دروازوں کو رات میں بسم اللہ پر کے بند کرو کوئی تمہارے دروازے کو کھول نہیں سکے گا لیکن ہم اس کی طرح توجہی نہیں کرتے ہیں کہ بسم اللہ پر کر کے بند کرے فرمایا رات میں تمہارے برکن کو دھاپ دیا کرو اور اگر دھاپنے کا کچھ نہ ملے تو اس کے اوپر لقری رکھ دیا کرو بسم اللہ پر کر کے اللہ تعالی اس کے حفاظت کر لے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس رات شہادت ہوئی اس موقع پر پوفا کے اندر ایک بچہ رات میں باہر بیتے بیتے رو رہا تھا تو ایک بہت بڑا بلہ اس کے پانس گیا اور باتیں کرنے لگا اور یوں کہا کہ تو روتا کیوں ہے اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا اور میں بھوکا ہوں کہا اچھا تیرا مکان کہا ہے کہا یہ میرا مکان ہے تو کہا میں تیرے گھر سے کھانا لا دوں بلہ بات کر رہا ہے کہ تیرے گھر سے لا دوں تو کہا اچھی بات ہے تم لے آؤ تو بہت اچھا ہے وہ گیا اور پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں تیرا دروازہ نہیں کھول سکتا ہوں اس لئے کہ تیرے باپ نے بسم اللہ پر کے بن کیا ہے اور حقیقت میں وہ شیطان تھا وہ باللہ جو تھا وہ شیطان تھا تو تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر وہ قوت رکھی ہے عوض باللہ کے اندر وہ قوت رکھی ہے اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے آیات میں وہ قوت رکھی ہے آیت القرصی کے اندر وہ قوت رکھی ہے سورہ ناس فلق اور ان چار قل کے اندر تعالیٰ نے جو قوت رکھی ہے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں ان معوضات کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر فیر لیا کرتے تھے آخری دن جب آپ کی وفات کا دن تھا تو اس وقت آپ پڑھ نہیں سکے آپ کا ذوہ و قمزوری جس کی بنیاد پر آپ پڑھ نہ سکے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں نے پڑھا لیکن جب دم کرنے کی باری آئی تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر فیر دیا اس لئے کہ آپ کے ہاتھ افضل ہے میرے ہاتھ کے مقابلے میں تو آپ کے ہاتھوں کو استعمال کیا تو معاوضات کی فضیلت سورہ ملک کی فضیلت ہے یہ جو روزانہ رات میں اس کے تلاوت کرے گا تو تعالیٰ دلشانو قبر کی وحشتوں سے خلوتوں سے تنہائیوں سے اندھیریوں سے اللہ تعالیٰ اس کے افادہ فرمائے گا اللہ اس کا مونیس اور غمخار ہو جائے گا لیکن اب سورہ تبارک اور سورہ ملک کے پڑھنے میں کتنی دیل لگتی ہے دو رکوع کی تو سورت ہے چوتی سی سورت ہے عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ پل لو سنت اور وطرہ سے فارغ ہو کر کے آپ نے ان دو رکوع کو پل لیا کتنی بڑی فضیلت ہمارے لئے حاصل ہو جاتی ہے تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن کریم کی باتیں بتائی ہے ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی اور اگر کوئی دنیا کا عامل یا دنیا کا کوئی انسان ہمیں کوئی معمولی سی بات دے دیتا ہے تو ہم اس کو بری پابندی کے ساتھ کیا کرتے ہیں جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سو فیصد سہی آپ کی بات میں کتان جھوٹ کی گنجائش نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ہمیں آپ کی بات پر یقینی نہیں آ رہا ہے تو بہرحال دجال ایک بہت برا فتنہ ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح کہا گیا لیکن دونوں میں فرق ہے عیسی علیہ وسلم کو جو مسیح کہا گیا وہ تو اس لیے کہ ماں کے پیج سے ساب سترے پیدا ہوئے تھے ممسو بدن کے اوپر کوئی گنگگی نہیں تھی اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا اور اس کو جو مسیح کہا جاتا ہے یہ ممسو البرکت ہے برکت اس کے اندر نہیں ہے اس لیے اس کو مسیح کہا گیا یا تو یہ کہ حضرت عیسی علیہ وسلم کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ ہمارے پاؤں میں نیچے جو خدہ ہوتا ہے وہ اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں نہیں تھا اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا دجال اس کے مقابلے میں ہے اس کو اور اعتبار سے مسیح کہا جاتا ہے یا حضرت عیسی علیہ وسلم کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ جس پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ اچھے ہو جاتے تھے نابی نبینا ہو جاتا تھا گوری بھی اچھا ہو جاتا تھا تو آپ ہاتھ پھیرتے تھے بساہ کرتے تھے یہ حصہ بلکل سیدھا ہے منسو ہے یعنی اس کا چہرہ سپات ہے سیدھا ہے اس لے اس کو مسیح قا دیا تو حضرتی عیسیٰ کو مسیح کہنے کے اور وجوہات ہے اور دجال کو حضور Waltz. نے بھی پناہ مانگی اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں میں زندگی کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں میں موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے پھر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا یعنی کافر اب یہ علامتیں ہیں ساری کہ کاف فارا لکھا ہوگا اس کے آنکھ اوپر ہوگی دوسری آنکھ بالکل نہیں ہوگی ان ساری علامتوں کے باوجود اس کو رب ماننے والے جو ہیں وہ یقیناً وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے باگی ہو ایمان کے کچھے ہو کوئی لوگ اس کو رب مانیں گے ورنہ اتنی ساری علامتوں کے باوجود کوئی اس کو رب کہہ دیں یہ تو بہرحال ایک امتحان ہوگا ایک اپتلا ہوگا ایک آدمائش ہوگی ہم تمام کو اس اپتلا و امتحان و آدمائش ہے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور بھی اس کے علامہ جو اس وقت چھوتے چھوتے فتنے دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں ان تمام فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں